بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ویلکم آور چینل ٹیکنیکل الڈو آج ہم لیکچر ہم جو ایٹین تھا اس میں ہم نے بات کی تھی لیئر پروپرٹیز کے بارے میں لیئر کمانڈ کو اچھی طرح سے سمجھا تھا کہ لیئر کمانڈ کیا ہوتی ہے کیسے کام کرتی ہے آج ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے کہ لیئر جو پروپرٹی ہے اس کو پریکٹیکل ہم کیسے کام کر کے دیکھ سکتے ہیں تھوڑا بہت اس کار ڈرائنگ بنا کے یوز دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیئے اپنا ٹوکیڈ جو ہے وہ ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ریفریش کر لیں تھوڑا سا ہینگ ہو جاتا ہے نا چلو جی تو یہ ہماری لیئر پروپرٹیز ہیں اس میں ہم آپ دیکھتے ہیں اس طرح کرتے ہیں کہ چھوٹا سا روم بنا لیتے ہیں ویسے ہی اس میں دو تین کھڑکیاں دو دروازے لگا لیتے ہیں اور ان کی لیئرز بنا لیتے ہیں تو سب سے پہلے ایزی میتھڈ میں میں آپ کو بتاتا ہوں ال اے ال اے کمانڈ ہے لیئر کی اوکے یہاں سے ہم نیو ل لیئر بنائی تھی نیو لیئر بنانے کا جنہوں نے میرے پچھلے لیکچر نہیں دیکھے وہ ڈیسکرپشن میں سب کے لنک موجود ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں لیئر بناتا ہوں ونڈوز کی اوکے ونڈوز کی ونڈوز کا جو یہ دیکھیں کلر جو ہے یہاں سے کلر ونڈو کا میں سلیکٹ کر لیتا ہوں گرین میں چاہتا ہوں میری ونڈو کا کلر گرین ہو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد لائن ویٹ وغیرہ وہ میں نہیں سیٹ کرتا اس اس کے بعد میں ایک نئی لیئر بناتا ہوں ڈورز کی دروازے اس میں جتنے بھی دروازے ہیں وہ آئیں گے دروازوں کا کلر کیسا ہونا چاہیے وہ میں یہاں سے یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے دروازے ہو جائیں گے اگر آپ کی بلڈنگ میں کوئی میٹریل پڑا ہوا ہے کوئی آئیکن ہے کوئی علماری ہے کوئی ٹیبل ہے کوئی کرسی ہے اس کے لیے آپ فرنیچر کے لیئے رلگ سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا وینٹی لیٹر ہے اس کے لیئے رلگ سے بنا سکتے ہیں تو وینڈوز اور ڈور کیلئے ہم سمجھتے ہیں تو چلیئے سب سے پہلے ایک لائن کمانڈ لیتے ہیں بلکہ میں آپ کو سمپل طریقہ بتاتا ہوں ایک ریکٹینگل لیتے ہیں اور یہاں پہ میں بارہ بائی بارہ کا ایک روم بناتا ہوں شفٹ ایڈ دی ریٹ بارہ فٹ کاما بارہ فٹ اوکے یہ بارہ بائی بارہ کا ریکٹینگل بانے گیا اب اس کا آف سٹ لیتا ہوں نو انچ بائر کی طرف اب کیا کروں گا میں اس سارے کو سلیکٹ کر کے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے ایکسپلوڈ ایکسپلوڈ کے لیے ایکس اینٹر تو کیا ہوگا یہ ٹوٹ جائے گا یہ دیکھا ہے اس طرح سے آپ جلدی سے اس کو بنا سکتے ہیں یہ بنانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں بھئی ادھر ایک دروازہ لگاتے ہیں ایک ادھر دروازہ لگائیں گے ادھر ایک دو وینڈو لگا لیں گے اوکے تو سب سے پہلے لائن کمانڈ سے میں ادھر یہاں پہ دروازہ لگاتا ہوں اوپجیکٹ سنیک کا آپشن جو ہے وہ سارا آن کر لیتے ہیں یہاں سے اس کے بعد لائن کمان� ہوں آف سیٹ لیتا ہوں چار فٹ کا دروازہ دروازہ چار فٹ ہوگا ٹریم کر لیتا ہوں ڈبل اینٹر سے جنہوں نے میرے پچھلے لیکچر بھئی نہیں دیکھے میں بتا رہا ہوں آپ ڈیسکریپشن میں لنک موجود ہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اوکے تو اب میں نے یہاں پہ بنانا ہے دروازہ اس کے لیے میں کیا کروں گا ایک سرکل لوں گا سرکل یہاں سے لے کر یہاں تک دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں دروازہ اس طرف کو ک سرکل لے پھر آپ سرکل ادھر سے لے کے ادھر تک لے لیں ٹھیک ہے ایسے سرکل لینے کے بعد آپ اس لائن کو ایکسٹینڈ کریں گے ای ایکس ڈبل اینٹر یا ڈبل سپیس سوری اوپر کی طرف ایکسٹینڈ کرنا ہے آپ ادھر کلک کریں گے تو اوپر کی طرف ایکسٹینڈ ہوگا اب ٹرم کمانڈ سے ان کو ٹرم کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ مارا ایک ڈھور بن گیا چار فٹ کا ٹھیک ہے آپ اس کی ڈیمینشن دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ چار فٹ ٹھیک ہے نو اینچیس لی آرہا ہے ادھر سے لیکن ہم اس کی ایگزیکٹ ڈیمینشن یہاں سے دیکھیں گے چار فٹ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے ایک ڈور اس طرف بنا نا ہے اس کے لئے بھی لائن کمانڈ میں لے لیتا ہوں یہ اس کے بعد آف سٹ لے لیتا ہوں تین فٹ کا یہ اس کا میں تین فٹ کا آف سٹ لیتا ہوں اس کے بعد میں اس لائن کو ٹرم کر دیتا ہوں اس کا سرکل لیتا ہوں سرکل لے کے میں اب یہ میں نے سرکل اس کا ڈور یہ بنا دیا ایکسٹینڈ کمانڈ اس لائن کو ایکسٹینڈ کر دوں گا اور ٹرم کمانڈ سے میں اس کو ٹرم کر دوں گا ٹھیک ہو گیا اس کو ویسی ڈیلیٹ کر دیں گے یہ جو پارٹ ہے اوکے تو یہ دو دروازے ہو گئے اس کے بعد ایک ونڈو ادھر بناتے ہیں ایل اینٹر اور یہ ونڈو آف سٹ لے لیا تین فٹ کا یہ ہو گیا ایل کمانڈ آپ دوسرا طریقہ میں نے دو تین طریقے میں نے بتائی ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی ٹکنیک لگا سکتے ہیں بلوک بھی بنا سکتے ہیں میں نے بلوک بھی بتایا ہے اس سے ونڈو کا بلوک بنا کیا میں نے تین ہی چاف سٹ لیا ہے بھئی یاد رکھنا ہے یہ تین ہی اوکے اب اسی ونڈو کو میں اس طرف لے کے جانا ہے تو میں کیا کروں گا میرر کمانڈ یہاں پر یوز کروں گا یہ میں نے سلیکٹ کر لی ونڈو پوری ایسے اس کا ایم آئی میرر کمانڈ میں کروا چکا ہوں لنک موجود ہے ایم آئی کمانڈ لگانے کے بعد سپیس یا انٹر کرو پھر میڈ پوائنٹ دیکھو کدھر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پہلے اس کو نا دوبارہ کرنا پڑے گا ہنگ ہو جاتا یہ دونوں اور یہ اب میرر ایم آئی انٹر اب میڈ پوائنٹ دیکھنا ہے ہم نے کدھر ہے میڈ پوائنٹ میڈ پوائنٹ میڈ پوائنٹ میڈ پوائنٹ ہم میڈ پوائنٹ کیسے ڈونے پہلی بار تو یہ ہے کہ اس کے لیے آپ ایک لائن لگا لیں سمپل یہاں سے لے کے یہاں تک میں نے آپ سے کہا تھا اگر میڈ پوائنٹ نہ ہو تو آپ کریئیٹ کر سک کرتے ہیں اب میں اس ونڈو کو ایسے سلیکٹ کرتا ہوں پوری ونڈو کو ایسے ایم آئی میرر کرتا ہوں میڈ پوائنٹ سلائن کا یہ مل گیا ہوکے اب یہ دیکھیں سیدھا اوپر کی طرف ایسے پہلے آپ کریں گے اس کو لیفٹ کلک پھر نیچے پوچھے گا کہ سورس رکھنا ہے یا نہیں ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہے ریز سورس میں کہتا ہوں نہیں بھائی سورس یہ بھی رہنے دو اس کو ادھر ہی انٹر کر دوں گا یہ دیکھیں آپ کے پاس دونوں اس کو اب ریز کر دو اوکے اب میں نے ان کو دیکھنا ہے کہ میں یہ جو دروازے ہیں ان کو سلیکٹ کرتا ہوں اس دروازے کو اور اس دروازے کو ٹھیک ہے ان دونوں دروازوں کو میں یہ ایرو اوپن کریں گے آپ لوگ ایسے ایرو ایرو اوپن کر کے آپ نے جتنی بھی لیئرز بنائی ہوں گی وہ آپ کو نظر آ جائیں گی اگر اس آفٹویر میں نظر نہیں آ رہی تو پھر آپ جو ہے پریکٹیکل ضرور کریں اس میں نظر آئیں گی کیونکہ یہ ریکارڈنگ ساوٹویر کا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ جب اس ایرو پہ کلک کر کوڑ سال ہوگی بھی پہرفی میں نظر آ رہی ہے جو میں نے بنائی تھی اور مرپ دوسری اے دوار کی لیئر ونڈو بھی ہ مروج رہی ہے اور لیئرے کو میں اس miss کنید میں کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں اس کنید میں کر دیا دور کی لیئر کو ہم نے یہی کلر دیا تھا نا جب لیئر بنائی تھی تو آٹومیٹکلی وہ کلر ہو گیا ہے اوکے اسی طرح ان دونوں ونڈوز کو میں نے سلیکٹ کر لینا ہے اس ونڈو کو بھی اور یہ ونڈو سلیکٹ ہو گئی ہے اس کے بعد یہ ونڈو بھی سلیکٹ ہو گئی ہے یہ ٹھیک ہے اب اس کو میں اس ایرو سے اوپن کر کے ونڈو کی لیئر میں ڈال دوں گا یہ دیکھیں یہ ونڈو کی لیئر بن گئی اب ایک اور بھی کام ہے جب میں نے تو کیا ہے کہ پہلے ونڈو بنائی ہے پھر لیئر میں ڈالی ہے نا آپ اس طرح کریں پہلے یہاں سے ونڈو کی لیئر سلیکٹ کر لیں اس کے بعد ونڈو بنائیں فار ایزمپل میں ادھر ونڈو بناتا ہوں ایل اینٹر یہ اس کے بعد آف سٹ لیتا ہوں تین دیکھا ابھی اسی لیئر میں بن رہی ہے نا تو اس کا کلر شلر آرڈی سیم ہے اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے تو دو طریقے ہیں دونوں آپ یوز کر سکتے ہیں آف سٹ لیتا ہے تین اچھ کا ادھر 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 یہ دیکھیں تو آپ کیا ہے کہ دونوں تینوں طریقے یوز کر سکتے ہیں یہاں تو پہلے ونڈو شنڈو جتنے بھی بنی ہوئی ہیں ان کو سلیکٹ کریں اور لیئر بنا کے اس میں سلیکٹ کریں وہ اس میں چلی جائیں گی یہاں پہلے لیئر کو سلیکٹ کریں لیئر کو ایکٹیو کریں یہ سارا طریقہ میں نے لیئر والے لیکچر میں بتایا ہوا ہے آپ ڈیسکرپشن سے لیئر ان ڈیٹیل لیکچر جو لیئر پروپٹی ان ڈیٹیل کا لیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھاروان لیکچر ہوگا ای تینک تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سارا کچھ ڈیٹیل ہے تو اس طرح سے ہم لیئر بناتے ہیں اب میں اس لیئر کو شو اینڈ ہائٹ کرتا ہوں ایل اے کمانڈ تھی ابھی دیکھو آپ لوگ میں ونڈو کی لیئر کو اگر یہاں سے چھپانا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا یہ دیکھو یہ ونڈو کی لیئر ہے نا میں اس پر ایسے کلک کروں گا یہ آن آف کر دوں گا یہ یہ دیکھو کہہ رہا ہے آف کرنے یس وہ دیکھوں ونڈو کی لیئر آف ہو گئی ٹھیک ہو گیا اس کو میں دوبارہ آن کرتا ہوں تو یہ دوبارہ آن اس کو لاک کرنا ہے تو آپ ایسے لاک کر سکتے ہیں اب یہ ڈلیٹ نہیں ہوگی کچھ بھی ٹریم نہیں ہوگی لاک ہو گئی ہے یہ پہلے بھی میں نے طریقہ بتایا ہوا ہے اس کو فریز کرنا ہے تو یہ فریز کا بٹن ہے یہاں سے آپ اس کو ایسے فریز بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو کیا بتایا تھا فریز نہیں ہوگی اگر یہ دور ہے اس کو میں فریز کرتا ہوں یہ فریز کیگا فریز دور گائب ہو گیا اس کو فریز آن کر دیا اس کو آف کریں گے کچھ بھی دور گائب ہو جائے gereal اس کو آن کریں گے لیئرز کے ساتھ کام کرنا تو اس طرح سے آپ کی کمپیوٹر میں جتنی بھی لیئرز ہوں گی ہر چیز کی لیئر کو آن آف کر سکتے ہیں لاک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فر ایک زیمپل یہاں سے بھی ایرو اوپن کریں یہ ساری آپ کے پاس لسٹ آ جائے گی جتنی بھی لیئر ہوں گی ادھر سے بھی کر سکتے ہیں یہ ونڈو ہے نا یہ ونڈو کو میں نے آف کرنا ہے تو میں نے اس کو ادھر آف پہ کلک کر دینا ہے تو یہ ونڈو آف ہو جائے گی یہ دیکھیں ساری ونڈو غائب ہو گئی ہے اس کو آن کرنا ہے تو میں اس کو آن پر کلک کر دوں گا میں نے اگر دورز کو آف کرنا ہے تو دور میں آف پر کلک کروں گا تو دور آف ہو گیا دور آن ہو گیا ونڈو کو لاک کرنا ہے لاک پر کلک کروں گا ونڈو لاک ہو گئی اب یہ ڈلیٹ نہیں ہوگی ٹریم نہیں ہوگی اس میں چینجنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے آپ فریز لاک اور ان لاک کر سکتے ہیں ہائیڈ کر سکتے ہیں یہ لسٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے تو یہ چھوٹی سی ڈرائنگ بنا کے لیئر کو پریکٹیکلی بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو تھوڑا کنسٹ کلیئر ہو جائے تو آگے مزید انشاءاللہ ہم جب بڑی ڈرنگز بنائیں گے تو لیئر میں ہی کام کریں گے 3D میں بھی لیئرز یوز ہوں گی تو ہمارے چینل سے ٹچ رہنے کے لیے آپ سے بار بار یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے چین کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل جائے ڈسکرپشن میں لنک سارے لیکچرز کے موجود ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی سوال ہو کمٹ میں ضرور پوچھیں کمٹ ضرور کیا کرو اوکے ہی کر دو یاد کیا کرو تاکہ ہمیں پتا چلے کوئی ویڈیو دیکھ بھی رہے تو چلی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں